اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ القریب اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سبقے ہیں نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سو حد بہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا یہ قبر کس شخص کی ہے صحابہ نے عرض کیا فلا شخص کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس قبر والے شخص کے نزدیک دو رقاتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے طبرانی میں یہ حجیث ہے مجموع زبائد میں یہ حجیث ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کا مقصد یہ ہے کہ دو رقات کی قیمت تمام دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا کہ جب وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اور نے کچھ کرنے کی اجازت ہوگی سارے دروازے بن اب جو قدر ہوگی کہا رہے ہیں دنیا میں جتنی نمازیں زیادہ پڑھ لیتا پڑھ لیتی تا بہتر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احتمام فرمایا کہ اس قبر والے شخص کے نزدیک دو رقاتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسند دیدہ ہے اس لیے نمازوں کا احتمام کیجئے نفلوں کا بھی احتمام کیجئے اور یہ حدیثیں ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے ہم مزاہیں گا نماز پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلوں کو نمازی اور دیندار بنا دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين